حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان تھا نیک تھا مسجد جایا کرتا تھا رات کو مسجد جا رہا تھا تو رستے میں ایک عورت نے دعوتِ گناہ دی ابنِ اساکر نے اس کو لکھا ہے نوجوان تھا خواہشات تھی کچھ طبیعت مائل ہو گئی ابھی ادھر جا ہی رہا تھا کہ کسی نے آیت پڑھ دی والی من خوافہ مقام عربی جنتان جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ دو جنتیں دے گا واقعی ڈر گیا وہ واقعی ڈر گیا اتنا ڈرا کہ بہوش ہو کے گر پڑا بیماری سے لوگ بہوش ہوتے ہیں پیسے ڈوب گئے بہوش ہوتے ہیں بچے کے گم میں بہوش ہوتے ہیں سچ بتاؤ کبھی خوفِ خدا سے بھی بہوش ہوتا پہ دیکھا ہے ہمارے ہاتھ روز مر رہی نہیں ہے بھائی اور بڑی باتیں ہیں بہوش ہونے کی ڈرنے کی غش کھانے کی بہوش ہو کے گر پڑا بڑے باپ کو کسی نے بتایا بچہ بہوش پڑا ہے اٹھا کے گھر لائے گھر لائے کہا بیٹا کیا ہوا نوجوان ہے چڑتی جوانی ہے پر پاکیزہ بڑی ہے کہنے لگا اببا جی گناہ کی طرف چلا گیا تھا پر میں نے آیت سننی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا رب دو جنتیں دے گا میں ڈر گیا تھا رب واقعی دو جنتیں دے گا باپ رو پڑے اببا جی کی آنکھوں میں آسو آئے اور کہا پتر اللہ بڑا مربان ہے اس کے وعدیں سچے ہیں واقعی دو جنتیں دے گا اس میں پھر ایک چیخ ماری اور اس طرح کی ماری کیا اس کی روحی پرواز کر گیا روحی پرواز کر گیا کشتگانے خنجرِ تسلیم را عشق کی خنجر سے قتل ہو گئے لو صبح حضرت عمر کو پتا چلا کہ انہوں نے تو آج جنازہ بھی پڑھ دیا تدفین بھی کر دی جناب عمر فرمانے لے کہ اتنا نیک نوجوان خوفِ خدا سے دنیا سے چلا گئے مجھے کیوں نہیں بلایا میں جنازہ پڑھتا فاروقِ عاظم فرمان ہے میرا شوق تھا میں اس کا جنازہ پڑھتا کہ حضور آپ کو تکلیف نہیں دی فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے تے کامل پیر اونا دے باہو قبر جنا دی جیوے حضرت فاروقِ عاظم قبر پہ تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کے فرمانے لگے نوجوان مجھے امید ہے میرے رب نے تجھے دو جنتیں دی ہوں گی ابنِ حسا کر کھول کے دیکھو تاریخِ بغداد نے کیا لکھا ہے حضرتِ سیدنا فاروق نے فرمایا امید ہے دو جنتیں دی ہوں گی قبر کے اندر سے بولا قامل پیر اونا دے باہو قبر جنا دی جیوے قبر کے اندر سے بولا کہنے لگا حضور امید والی بات نہیں رب کے بادے سچے ہیں اس نے واقعی مجھے دو جنتیں عطا فرمائی دو جنتیں دی ہیں میں نے اپنے مالی کو راضی پائے یہاں گیا ہے